بسم اللہ الرحمن الرحیم والدہ نے باپ کی ذمہ داریاں بھی اپنے ذمہ لے لی اس بچے کی سمجھ بوجھ کچھ بڑھی تو گھریلوں کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگا ماں کبھی دیر سے واپس آتی تو یہ خود کھانا پکا کر دوسرے بہن بائیوں کو کھلا دیتا ایک دن ماں نے بھی اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا خوش ہو کر اسے گلے سے لگایا پیشانی پر بوسا دیا اور کہا دنیا تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گی بچے کی چھپی ہوئی صلاحیتیں روز بروز نکھرتی گئیں آخر کار اس نے ماں کے عارضوں کو سچ کر دکھایا اس نے کھانا پکانے کی مہارت کو مقصر زندگی بنا لیا امریکی کرنل ہر لینڈ سینڈرز کی کہانی کا یہ ڈراب سین تھا آئیے ہم آپ کو ان کے بارے میں مزید بتاتے ہیں نو ستمبر اٹھارہ سو نوے کو کینٹکی نامی چھوٹے سے گاؤں میں سینڈرز نے آنکھ کھولی جب وہ چھوٹا تھا تو گھر میں کھانا پکانے کا کام کرتا تھا بڑا ہوا تو باہر جا کر بھی یہی کام کرنے لگا اس نے کینٹکی ٹاؤن میں ایک دکان بنائی وہ یہاں سے مرگیاں سپلائی کرتا تھا آس پاس کے لوگ اس کی سروس سے بہت خوش تھے کاروبار کی روز افروز ترقی اور لوگوں کی خصوصی رجحان نے اس کے لیے فکر و عمل کے نئے دریچے واقعے انیس سو تیس مائشی برہان کا زمانہ کہلاتا ہے سینڈرز نے ایک گیس سٹیشن کے سامنے چھوٹے سے کمرے میں ایک ریسٹورنٹ کھولا یہاں یہ تین کام بھیجک وقت سر انجام دیتا تھا چیف کک بھی یہی تھا کیشئر بھی اور گیس سٹیشن کا اپریٹر بھی اس ریسٹورنٹ کا نام اس نے سینڈرز کارٹ آم کیفے رکھا کینٹکی کے گورنر روبی لافون نے اس کی خدمات کی بدولت اسے کرنل کا خطاب دیا کرنل ہرنینڈ سینڈرز اپنے کاروبار میں مغن اور میاری شیعہ فراہم کرتا رہا مسلسل محنت کے باعث ایک ہی سال میں اسے خوب شہرت ملی جگہ کم پڑ گئی اب اس نے دن دگلی جگہ کری دی اس ریسٹورنٹ میں ایک سو بطالیس نشستوں کا اضافہ کیا نئی تعمیر میں مسافروں کی راحت کا بطور خاص خیال رکھا پھر اچانک ایک واقعہ پیش آیا اور کہانی گھون کے پھر صفر پر آکھڑی ہوئی ہوا یہ کہ انیس سو انتالیس میں اچانک ریسٹورنٹ میں آگ بھڑک اٹھی اس کا سارا سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا تاہم کرنل سینڈرز نے ہمت نہ ہارتے ہوئے دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا اور کام دھیرے دھیرے اپنے نحج پر آنے لگا انیس سو چالیس میں پکوان کی انوکھی ترکیب اوریجنل ریسپی تخلیق کی جس سے اس کی شہرت میں کئی چند اضافہ ہوا سینڈرز کاؤٹ اینڈ کیفی پر حمومی طور پر مسافر ہی آتے جو کینٹکی سینڈرز کے گاؤں کاربن کے راستے فلوریڈا جایا کرتے اس کیفے پر مسافروں کا تانتہ بندہ رہتا جس سے کاروبار اسمان کو چھونے لگا تندریہ بعد مخالف ایک بار پھر چلی اور کرنل سینڈرز کے کاروبار کو صفایہ کر گئی انیس سو پچپن میں انٹر سٹیٹ سیونٹی فائیو موٹروے بنی جو امریکہ کی کئی دیاستوں کو آپس میں ملاتی تھی یہ موٹروے کاربن گاؤں سے باہر بنی کرنل سینڈرز کا ریسٹورنٹ کاربن کے اندر تھا اس موٹروے کے باعث مسافروں کا ریسٹورنٹ کی طرف آنا اور ٹھہرنا آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا اس طرح کرنل سینڈرز نے اپنا ریسٹورنٹ بیشنے پر مجبور ہو گیا پینسٹ سالہ کرنل سینڈرز اب مالی طور پر بلکل کنگال ہو گیا تھا کچھ دنوں تک اس پر سکتا تارید ہا لیکن اپنے مقصد کے ساتھ مخلص اور واضح ویجن رکھنے کی وجہ سے اسے اس کیفیے سے جان چھوڑانے میں دیر نہ لگی وہ اپنے آپ کو مالی طور پر کھر سے مستحکم دیکھنا چاہتا تھا اپنے کاروباری تجربے کی بنا پر اسی یقین تھا امریکہ بھر میں اس کے پاس ریسٹورنٹ مالکان کو چکن فراہم کرنے کا امدہ موقع موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فرائیڈ چکن پکوان کو لوگوں سے مطارف کروانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے لیے وہ چھوٹے اور بڑے ریسٹورنٹوں پر گیا انہیں فرائیڈ چکن پکوان کے بارے میں بریفنگ دینے کی کوشش کی لیکن لوگ اس کا مزاکڑاتے اور بعض اکات اس کو پاگل سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں اپنے فرائیڈ چکن پکوان کو کیسے پنچا سکتا ہے کرنل ڈٹا رہا اس پر یہ دنسوار ہو گئی کہ وہ کسی طرح کینٹکی فرائیڈ چکن جسے ہم کی ایف سی کے دام سے جانتے ہیں کو منظر عام پر لے آئے گا اس کے لیے اسے پارٹنر کی ضرورت تھی وہ ایک ہزار سے زائد لوگوں سے ملا آخر کار اس کی پیٹی ہرمن سے ملاقات ہو گئی ایک نیشنل ریسٹرن اسوسییشن کانفرنس کے دوران یہ ملاقات کی ایف سی کے افتتاع کا پیش خیمہ ثابت ہوئی پیٹی ہرمن نے سرمایہ کاری کی اور کرنل نے پکوان بنانے شروع کیے کی ایف سی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا ایک سال کے اندر مزید جگہ لینی پڑی اور سلانہ حجم ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈالر سے بڑھ کر چار لاکھ پچاس ہزار ڈالر ہو گیا انیس سو پچھپن میں کرنل سینڈرز نے اس کاروبار کو ایک کارونی ادارے کی شکل دی ملک بھر میں اس کی فرنچائز بنائی انیس سو ساتھ کی اپتدا میں ہی چھ سو فرنچائز امریکہ اور کینیڈا میں تھی جہاں لذیذ اور پروزتف چکن فروز کی جاتی انیس سو چونسٹھ کو پچھتر سال کی عمر میں کرنل سینڈرز نے اسے امریکی کمپنی کو دو میلین ڈالر میں بیش دیا لیکن پھر بھی کرنل سینڈرز کمپنی کے لیے امامی ترجمان تھا یہ فرنچائز تین بار مختلف حاتوں میں بھی کی لیکن اس کی ترقی میں ذرا برابر فرق نہ آیا پھر مزید تین بار اور فروخت ہوئی محضرت ناظرین یہ ایک کہانی ہے جس میں ایک چھوٹی سی جگہ سے کام کا آغاز کرنے والا پوری دنیا پر آپ کو چھایا نظر آتا ہے ہر شہر میں جگہ جگہ کی ایف سی ریسٹرین نظر آتے ہیں اس کے بانی کرنل سینڈرز نے ناممکن کا لفظ اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا تھا نیور ایور کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی عظیم چیزیں وقوب عظیب ہو سکتی ہیں اگر ہم بھی کبھی بھی نہیں کے چنگل سے اپنے آپ کو ازاد کرا لے اور اپنے ویجن اور مقصد کے ساتھ لگن استقامت اور اخلاص کے ساتھ پابستہ ہو جائیں تو ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اچھی زی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا